آیت کا درس جس آیت سے شروع ہے اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سوئی فرمایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا وَحِبُّ وَانْدَلِيَا دْدْنِيَا وَمَا فِيهَا دِحَاذِیَنَا ہے اگر مجھے ساری دنیا دنیا کے سارا سارا سامان اس آیت کے برزے میں دیا جائے تو میں خبول نہیں کروں اللہ پسند نہیں کروں اتنی عظیم آیت ہے اتنی اہم اور محبوب آیت ہے قرآن کی بہترین آیتوں میں سے ہی آیت ہے یاد کر لیجئے زمر صورت کا نام ہے اور آیت کا نمبر 53 کیا آیت ہے قل یا عبادی الَّذِينَ آصَرْفُوا عَلَى آمْتَسِهِمْ انا ا样忘یمالاللہ اِنَّ اللّٰٰٰي اَفْرَزٌّنُوَ جَمِيع售 اِنَّهُمْ هُوَ الْقَوْرّ الْقَهِمْ اے میرے جارے بندوں اللہ نے اپنی طرف رسبت کی بندوں اے میرے بندوں یہ مجھ سے دار مکراتی ہے بندے سب اسی کے اگر جس کو اللہ اپنا بندہ کہے کیا ہی ہے تو وہ اس کا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے انہوں نے اللہ نے کہا ہے اپنے بندے میرے بندے میرے بندوں یقین ہے جس کے بعد ذکر ہوگا ان بندوں کا جو تحجن گزار ہوں یا پانچ وقت کی پاونی سے نماز پڑھتے ہوں بہت منتقی بڑے ازگار ہوں مگر اللہ نے یہ نہیں کہا اس لئے کہ اس کے بندے سب ہیں اللہ نے کہا اُلْيَا عبادی اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کی اَسْرَفُ عَلَامْ خُزِينَ خطوص سے تجاوز کیا ہے اپنے اوپر ظلم کر دیں اور گناہ کر دیں ان کو خطاب کیا اللہ تعالی اور اس کے بعد انفاظ سوئیے لَا تَقْنَدُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سیرکس کی ماری سنا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُو وَجَمِعَىٰ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ مارکتا اِنَّهُمْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم یہ آیت سن کر کون اللہ کا فریدتہ نہیں ہوگا اللہ پر فرمان ہونے وہ کون سے یہاں نہیں ہے خطاب تعالیٰ بزاروں سے نہیں ہے خطاب پناہگاروں سے وہ بھی اللہ کے بزارے ہیں یہ آیت اصل میں دعوت دیتی ہے توبہ کی دعوت توبہ توبہ کی دعوت دیتی ہے اور یہ مکہ میں ناظرین یاد رکھیں مکہ کے کچھ مشرقین تھے جن کے دل کو لگتی تھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول تو کرنا چاہتے تھے پریشانی ہم کی یہ تھی پوری زندگی ڈاگے میں گزری ہے چوڑی میں گزری ہے بدکاری میں گزری ہے زناکاری میں گزری ہے سراپروشی میں گزری ہے واعیات بناہوں میں گزری ہے اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ زندگی بھرم نے کی ہے اب یہ پتانے ایمان لے بھی آئے ہیں اور پھر بھی یہ گناہ ہیں کہ کیا ہوگا تو ہندہ کارہ نے کہا نہیں یا پھر اس ذنب کا جمیہ ان نے اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے ہم سب معاف کرتے ہیں اور اس صورت میں بار بار وفار کا نظر بھی آیا اسے بھی ذہن میں رکھی وفار کی معنی مٹانے والا چھپانے والا بہت زیادہ گناہوں کو چھپانے والا بہت بفرد کرنے والا بار بار آتا ہے یہ رس کیا مفہوم ہے اس کا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خطاوں سے پاک ہو گناہوں سے پاک ہو کوئی بات لیکن بار بار اللہ محلت دیتا ہے موقع دیتا ہے خوابہ کی منجائش دیتا ہے سہولت دیتا ہے اگر غفار نہ ہوتا تو ہم کبھی کے مرسے کیوں اس لیے کہ ادھر گناہ کیا اس پکڑا ہوتا نہیں تو کون رہے جائے غفار ہے محلت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے چھپانے رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے وہ شخص جو تلوار دے کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو ڈکلاتا اگر اللہ غفار نہ ہوتا موقع دینے والا نہ ہوتا تو عمر خاروق نہ مندے ہمارے خاروق اس لیے بنے کہ اللہ غفار رہے جیل دیتا ہے مولد دیتا ہے موقع دیتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے بڑا حصہ خلاتیوں میں گزارا ہاں جو لوٹ کر آ رہے ہیں تو اندار رکاوٹ بھی جائے کہتا آ جاؤ بھی یا پھر اس دنوں پہ جمعیہ سمنا اور یہ ایک پہلوں اور ہے قرآن اسی صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے کہ تم نے اگر بڑے بڑے گناہ بھی کیا ہے توبہ کر لینے کے بعد تمہارے وہ گناہ ان پر فردہ رات دیا جا اب ان کا ذکر نہیں آئے گا ذکر تمہاری ان نیکیوں کا آئے گا جو ایمان لانے کے بعد تم کرو صدرنے کے بعد کرو چنانچہ عمر فاروق کو ہم خلیفہ احسانی کے ایسیے سے جانتے ہیں اور شاول اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دس سال دن کی خلافت کے ہیں اصل خلافت کے دوئی ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں ان کی نیکیوں کو بھلائیوں کو جو کارنامے ان کو یاد کر رہے ہیں پسی زندگی بھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں آو تم اللہ کے طرف توبہ کرو تمہاری پسی زندگی ہم معاف کر دیتے ہیں ڈال دیں گے پردہ اس کی اور نئی زندگی کے کارنامے تمہارے یاد کر جائیں پھر اس میں ایک اور آیت ہے جس پر جی چاہتا ہے کہ اللہ کو اقربان ہو جائے آدمی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر نیکی کی راہ پر لگ گئے اور بھلائیاں کرنے لگے نیکیاں کرنے لگے تو تمہاری سب سے بڑی نیکیاں جو ہیں اس کے مطالعہ تمہیں دن ملیں مجھدی غلطیاں بھی ماں ہوں گی اور اس نیکی کے دوران بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں یا کمزور عمل ہوں یا چھوٹی نیکیاں ہوں تو ان کی بنیاد پر نہیں ملے گی عجب نہیں ملے گا بل گازے ملے گا ان نیکیوں کی بنیاد پر یہ سب سے ہائی نمبر ہوں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی لئے اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اگر پوری دنیا اور دنیا کے تمام معلومتات بھی دیا جائے تو میں اس آیت کے بلدے میں خبول نہیں کروں گا ماں پس پسند نہیں کروں گا ایک بات اس میں اور سوچنے کی ہے یغفر الظنوب جمعیہ تمہارے سارے گناہ بڑے بڑے گناہ ان پر پردہ ڈال دے گا یہ بھی بڑی اہم بات ہے معاف کرنا اور چیز ہے پردہ ڈالنا اور چیز ہے برس کیے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے انبیاء بھی ہیں رسول بھی ہیں ماباک بھی ہیں اشتدار بھی ہیں عزیز و اقربا بھی ہیں پوری دنیا جگہ ہے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ بیش ہو رہا ہے اور ایک ایک گناہ گناہ جا رہا ہے کس نے فرامہ بچکاری کی دی فرامہ قتل کیا تھا اور پھر مافت کے جا رہا ہے اللہ کہنا ایسا نہیں ہوگا یغفر الظنوبہ میں پردہ ڈال دوں گا کسی کو پتہ نہیں چلے سارے گناہ پیشلے ختم ان پر پردہ پڑ جائے میں پردہ ڈال دوں گا ان کا سکر نہیں آیا میں جانا ہوں بس ان اللہ یفر الظنوبہ جمعیہ انہمہو والغفور الرحیم وہ بہت معاف کرنے والا ہے غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا کنٹنیو معاف کرنے والا اور رحیم برابر رہن کرنے والا اس کی رحمیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ جنت کے گیا تھی اس کے بعد پر اللہ خانہ نے فرمایا اس توبہ کے چند بنیادیں لوٹو اللہ کی طرف وانیو الا رکھو آدمی مرجوع بائدہ ہو اللہ کی طرف رخ اس کا اللہ کی طرف ہو جائے اور رخ اللہ کی طرف کرنے سے پہلے وہ توبہ کرنے اپنے گناہوں سے توبہ اللہ کی نظر میں تمام عبادات میں سب سے زیادہ جس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ پر وہ توبہ بہت مسرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے مون پر اس کا کھانا پانی رکھا ہوا ہے ریگستان میں سفر کر رہا ہے سفر کرتے کرتے تھو جاتا ہے وہ کنی بیٹھ جاتا ہے اور مون کو بھی کسی پتھر سے باندرتا ہے اسی مون پر اس کا کھانا پانی ہے اس لیے کہ اس جنگل میں ریگستان میں میلوں تک کہیں نہ کھانے کی چیز ہے نہ پانی اب اس کی آنگے لگ جاتی ہے وہ سو جاتا ہے اٹھتا ہے تو کیا جائکتا ہے کہ مون پھائیں اس کی دیان نگر جاتی ہے کہ اب تو میلوں تک کہیں پانی ہے نہ کھانا ہے اب زندگی تو رہیں گی مہت ہی مہت ہے خودہ اٹھتا ہے پریشان ہو کر دی دردہ اٹھتا ہے دردہ اٹھتا ہے کہیں اٹھ نہیں پانی زندگی سے محلوس ہو جاتا ہے سوچتا ہے موت کے سوا میں لیے پھوچھ نہیں مرنے کے لیے تیار ہو کر پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے اللہ کے رسول فرما درانگ لگ جاتی ہے پھر سوچھ جاتا ہے اب جو سو کے اٹھتا ہے تو کیا درکھتا ہے کہ مون سامنے کارا ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی اس لیے کہ زندگی مل گئی مرنے کو تیار ہو کر بیٹھا تھا اب پھر زندگی مل گئی اس لیے جو سامان سامان بھی ہے مون مل گیا تو خوشی میں وہ اتنا مست ہو جاتا ہے اور اس قدر مدبوشتا ہو جاتا ہے خوشی میں کہ وہ کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تُو نے بہت کرم کیا بہت کرم اور اس کے بعد جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ کفریہ زبان ہے خوشی میں کہتا ہے کہنا کچھ چاہتا ہے کہتا کچھ ہے کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر اللہ تُو نے پلا کرم کیا آخر کو تُو میرا بندہ بھی تو ہے میں ترہا اللہ بھی کھڑا ہے خوشی کی انتہا میں اس کی زبان میں کھڑاتی ہے کہنا کچھ چاہتا ہے زبان سے کچھ نہیں خوشی ہے اس کے بعد اللہ کے حصول فرماتے ہیں اکلیس بندے کو گمہ ہوا اور اوڑ ملا تھا تو اس کی خوشی کی یہ انتہا ہے اللہ تعالیٰ کو جب کوئی گمراہ بندہ توبہ کے ذریعے واپس میں ازتا ہے اس سے بھی زیادہ کچھ ہوتا ہے اس بندے کے مطابق اس توبہ کے کچھ عزاں ہیں انہیں نگاہ میں ایک کیے وانیبو الاربنکم سب سے پہلی بات بھی یہ ہے کہ لوٹو رجوع کرو اللہ رجحان ہو جائے بلٹ آو اللہ بھی واسلمو لہ اور اس کے آگے گرلن ڈالتا ہے کہ دا گزار ہو جائے فرماوردار بندے کی طرح ہوسکے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ ہوسکے عذاب بندوں پر بھی آتا ہے اور بندے پر بھی آتا ہے گروہوں پر بھی آتا ہے جماعتم پر بھی آتا ہے اور ایک فرد فرد بھی آتا ہے فرد اگر طوبہ میں جلد نہ کریں کسی وقت اللہ تعالی ایسا عذاب ڈال سکتا ہے اس پر کہ پھر کئی سے مدد نہ مل سکے تو دو بات بھی لوٹو اللہ کی طرف لیو کرو اور مطیق حرمان بن کراؤ عداد بدار بن کراؤ عبادت میں نہیں اور عداد میں نہ اور تیسری بات یہ ہے وقت تبیوں وحسنما انظریکم وغوظکم اس سب سے بہترین کلام جو تمہاری طرف ناظر ہوا ہے قرآن اس کی اتباع اور اس کی پابندی اور اس کے حکام پر عمل کا ارادہ کرنا کہہ کروئے لئے کہ اس پر عمل کرنا یہ تین کام اگر تم نے کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب کرنا چاہے تو انہیں کسی زندگی بجاری ہو کچھ بھی کیا ہو کسی کچھ کیا ہو یہاں بات محسنین نے لکھا ہے کہ یا عبادت اِلَّذِينَ اَسْوَقُوا الْاَنْخُزِمْ اے اے میرے بندوں میں سارے کو نہ معاف کروں گا مگر شرک معاف نہیں کروں گا ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے ہماری رائے یہ ہے کہ شرک کیا ہو یا کوئی اور بڑا بنا کیا ہو توبہ سب کو ختم کر دیں جاہے ہیں مکہ بھی تو توبہ کرتے ہیں یہاں توبہ کی دعوت ہے توبہ کی دعوت ہر کافر کو ہے ہر ملہس ہر مشیف skull ہر انسان کو ہے اور ہم بھی اس ملک میں جب دعوتے کا کام کریں گے نکلیں گے ہریں کو دعوت دیں گے مشیف کو بھی دعوت دیں گے ملکت کو بھی دعوت دیں گے دہریر کو بھی دعوت دیں گے مناہوں میں لطپت انسان کو بھی لعبت دیں گے اور سب کیلئے اللہ کے دروازے کھڑے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو تین باتیں کہیں ہیں اس سے سن دیئے توبہ میں جلد ہی کرو اللہ تعالیٰ جلد پڑھو ایسا نہ ہو کہ وقت نگل جائے اور پھر تم افسوس کرتے رہ جاؤ کہ انسان کی نام میں مرید بری سے ہی توبہ کا وقت نہ رہے گرگرے کا وقت آ جائے دنیا سے جانے کا وقت نہ جائے بغیر توبہ کی بہن کندلہ میں مستاخین اپنیے کہنے لوگوں میں تو مذاق کر رہا تھا اور خدا کی آیتوں کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی دین کے ساتھ بھی تو اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کا اور تقول اللہ عنہ اللہ نے آپ کو یہ کہے کہ اللہ نے ہدایت دین ہے ہم کو تو ہم کیا کہیں تو کوئی ایسی دیہودہ بات کہیں یہ بھی کہنا نہیں چاہیے اس سے پہلے پہلے توبہ کا یا کوئی سی کو یہ کہنے کا مواقع ملے کہ اب تو موقع کا صحبت آخرت میں آگیا کاش ایک بار دنیا میں جانے کا اور مواقع ملے تو میں نیکوں کا نیک کو بند کر دیکھا ہوں گا پھر موقع نہیں دے موقع تھا وہ ہو گیا یہی زندگی ایک بار ملتی ہے اور ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ نہیں ہو اور یہ زندگی سب سے بڑی سینٹی زندگی یہی ہے یہ جو بار بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے سندروزہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا جی نہیں یہی سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس اصل سرمایہ تو یہی ہے اسی زندگی سے جنت منا لیجئے یا اسی زندگی سے جنت منا لیجئے اور کونسی زندگی ہے یہ سرمایہ کا ختم ہوا تو جنت کائی سے بنیں گے یہی اصل زندگی ہے اس لیے اس زندگی کے قیمت سمجھنی چاہیے اور اس کا ایک ایک لمحہ سنجیبی سے بدرنا چاہیے اور یہ زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی مولانا جانی رانترلالے دمسک کی رات میں محسین جا رہے ہیں تو راستن دیکھا انہوں نے ایک برف پریشنے والا برف پریشنے والا اور آواز لگا رہا ہے بڑی عجیب و بری با آواز لگا رہا ہے آواز لگا رہا ہے کہے لوگو رحم خواہ اس شخص پر جس کا سرمایہ برابر پگل لہا ہے خرید ہو جنتی سے جلد آؤ میرا سرمایہ برابر پگل لہا ہے رحم خواہ اس پر مولانا جانی کہتے ہیں یہ آباس سن کر میں حیران رہ گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ میری زندگی کا سرمایہ بھی برابر بہر آئے پگل لہا ہے برابر ختم ہو رہی ہے تو زندگی برکشن کی طرح ہے تو برابر ختم ہو رہی ہے پگل لہی ہے ختم ہو رہی ہے اس لیے جو بہت بھی مزریں جلد سے جلد آدمی توبہ کرے اور اللہ کی طرف آئے پتہ نہیں اگر آدم ہا زندگی کا ہو کھرنا ہو وَيَوْمَ الْخِيَامَتِ تَرَمْ لَذِينَ كَذَبُمْ عَلَى اللَّهِ عُجُوهُمْ مَسْوَدَّهُ حَلَيْسَ عِيْ جَهَنَّمَ مَسْغُلْ لِلْتَافِرِينَ اور خیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یہ کہا ہے کہ قرآن اللہ کا نہیں ہے کہ نہیں ماند کہ اللہ کے عورات خرار دیں یا اور جھوٹ بوڑا تو ان کا جہنم کے سواب بٹھ گنا ہے یہ کوئی تفریقی بات نہیں ہے سنجیدہ بات ہے یقینی بات ہے حقیقی بات اسے مولاد میں نڑا لیں اس لیے کہ عام طور پر ہمارا ذہن ہر چیز کو ڈالتا ہے چل جائے اچھا دیکھا جائے ہوگا ایسا نہیں ہے حلیش حبی جہنم وَسْوَدْ لِلْمْتَكَبِّرِينَ ان متکبرین کیلئے کیا جہنم کی سوا کوئی چکانا ہے گو سکتا ہے کیا آقل کہنی نمائی یہ ایک پوچھا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ یقین انہوں نے اللہ پر جھوٹ بانا ہے ان کا سکانا جہاں ہونا ہی چاہتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتْسَقَوْ بِمْحَارَتِهِ لَاِرَسْوَ مُسْوَدْ لَا هُمْ جَازَنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ جو ایمان اللہ کا دعویٰ کرتے تخوہ کی زندگی کی جارے گئے تو ان کی کامیابی کے ساتھ ان کو نجات مل جائے کامیابی ملے گی کامیابی نجات ملے گی تاہی سے جہنم سے اور کامیابی اصل میں کامیابی کے بڑے مہیارات تو انہوں نے سوچ رکھیں لیکن کامیابی کے مہیارات بہت سارے نہیں ہیں ایک ایسے پھر انہوں نے ہزاروں مہیار رگا رکھیں مہیار صرف ایک ہے جہنم کی آپ سے جو بج گیا ہے جن میں ندامت پیدا ہو اور پلٹے اللہ کے آدمی اسی لیے دعویٰ کہتے ہیں اللہ دعویٰ صلوہ ہے کہ وہ ہم سب کو توبہ کی توفیت آتے ہیں وہاں کو دعویٰ نہیں دریس بھائی نوخہ ہے کوئی آپ پوچھ رہ جائیں کوئی آپ پوچھ رکھیں